ساتھ پرواسی مزدوروں کے شیلٹر کیمپس، سبزی بزار، پی ڈی ایس کی دکانیں، زلہ پریشت کا کنٹرول روم، نگر نگم کا وار روم، اسپطالوں اتیادی کا دورہ کیا ہے۔ آئی ایم سیٹی نے پایا کہ پونے میں کوویڈ نائنٹین کا ڈبلنگ ریٹ سات دن ہے جو باقی دیش کی تلنا میں تھوڑا سا زیادہ ہے۔ اور جہاں دیش میں تیس سیمپل پر کوویڈ پوزیٹیو کیس کا ایوریج ہے وہاں پونے میں نو سیمپل پر کوویڈ پوزیٹیو کیس ہے۔ آئی ایم سیٹی نے سجھاو دیا ہے کہ ہائی رسک ویقتیوں کی پہچان تیزی سے کی جانی چاہیے، ٹیسٹنگ بڑھانی چاہیے، سرویلنس بڑھانی چاہیے، کانٹیکٹ ٹریسنگ میں بھی تیزی لانی چاہیے اور جس سے کہ ہم یہ کارے پورا کر سکے۔ سلمز میں، بزاروں میں اور انہی ستانوں پر جہاں سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے، وہاں پروٹوکال کا سکتی سے پالن کرانا ضروری ہے۔ سلمز میں ہوم کوارنٹائن کے ستان پر انسٹیٹیوشنل کوارنٹائن کو بڑھاوا دینا ضروری ہے۔ ڈاکٹرز اور انہی پیرامیڈک سٹاف، پولیس ادھکاری، آوشک، وسطوے اور سیوائے اپلپت کرانے والے دکاندار اور پھل سبزی کے وکریتہ میں بھی کئی لوگ کوویڈ پوزیٹیف پائے گئے ہیں۔ یہ چنتہ جنک ہے کیونکہ یہ لوگ پرتی دن بہت سے لوگوں سے سمپرک میں آتے ہیں۔ آئی ایم سیٹی نے سجھاو دیا ہے کہ ان ورگوں میں پروٹوکالز کا انوپالن سنشت کیا جائے تاکہ وہ انجانے میں ہی کوویڈ سنکرمنٹ کے کیریئر یا سورس نہ بنے اور سویم کی بھی سرکشہ کر پائے۔ آئی ایم سیٹی نے مہراشتر کے مانیہ مکھے منتری جی، راجے کے گرہ منتری جی، ایوام ورشت ادھکاریوں کے ساتھ بھی وی سی پر وچار ومرش کیا۔ اب میں آپ کو جیپور کی آئی ایم سیٹی کے بارے میں بتاؤں گی۔ جیپور کی آئی ایم سیٹی نے پچھلے کچھ دنوں میں ڈسٹریٹ کے ہاسپٹلز، کوارنٹائن سینٹرز، کنٹینمنٹ زونز اور مزدوروں کے لیے ستھاپت ریلیف کیمپس کا بھی دورہ کیا۔ انہوں نے مکھے سچو ایوام ورشت ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی اور اپنے انوبھاک کے ادھار پر سجھاو دیا کہ والڈ سٹی میں شام کو لوگ ڈاؤن کے نیموں کا علنگن نہ ہو اس کے لیے سکت قدم اٹھانے کی آوشکتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر دھیان دیا جائے کہ راشن اور آوشک وستوں کی سپلائے اور بھی ویوستت ہو، کوارنٹائن کیمپس کو آواسیہ شیطروں سے دور لے جانے کی آوشکتہ ہے، انہوں نے ٹیسٹ کی ریزلٹس کی گتی بڑھانے پر بل دیا۔ انہوں نے یہ بھی سجھاو دیا کہ گیر کوویٹ اسپتالوں کی بھی پہچان کی جائے تاکہ لوگوں کو انی چکت سا سیواؤں کی سویدھا مل سکے۔ آئی ایم سی ٹیز نے دونوں ڈسٹرکس میں پایا کہ ستھانی پرشاسن لگن اور نشتہ پوروک کارے کر رہے ہیں اور ان سجھاووں سے ستھی کو بہتر بنا سکیں گے۔ کوویٹ نائنٹین کی چین کو ہم تب ہی توڑ پائیں گے اگر لوگ ڈاؤن کے نیوموں کا اچھی طرح سے پالن ہو۔ اس کے لئے یہ بہت آوشک ہے کہ ہم سب نیوموں کا پالن کریں اور سب ہی راجے سرکارے لوگ ڈاؤن کے وائلیشن پر کڑی کاروائی کریں۔ دنیا باد، ہیلٹھ مینیسٹی ریپنیٹی پلیز کل سے اگر ہم دیکھیں تو بھارک میں 1396 نئے پوزیٹیو کیس آئے ہیں which takes our total confirmed cases to 27892 20835 people جو ہیں وہ active medical supervision میں ہیں پچھلے ایک دن میں 381 پیشنٹس are found cured جس سے کہ ہمارا total persons who have been cured the number becomes 6184 اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم پاتے ہیں کہ ہمارا recovery rate 22.17% ہو چکا ہے and the positive news is کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ progressively ہمارے recovery rate میں ویجافہ ہو رہا ہے ہمارا recovery rate بڑھ رہا ہے 16 district ہیں دیش کے جہاں پر کی پچھلے 28 دنوں سے کوئی case report نہیں ہوا ہے ان districts میں 3 نئے districts ایڈو ہیں اگر آپ دیکھیں 24 اپریل سے اب تک میں وہ ہے گوندیا مہاراشترہ میں دیونگیرے کرناٹکہ میں لکھی سرائے بیہار میں اسی کے ساتھ ہی جو district پہلے 28 دن کی جس میں کی پہلے case آئے لیکن 28 دن سے cases نہیں آئے تھے اس سے پہلے report ہوئے ان میں سے دو district میں نئے fresh cases بھی آئے ہیں وہ ہے پیلی بھویت اتر پردیش میں اور SPS district پنجاب کے اندر total ایسے 85 district ہیں 25 states اور union territories میں جہاں پر کی پچھلے 14 دنوں سے کوئی case report نہیں ہوا ہے یہ ہم لوگوں کو جاننا ہوگا follow up کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی ویجل کو constantly اسی momentum سے بنائے رکھیں تاکہ اندرسٹریٹ کی سنکھیا بڑھے اور اندرسٹریٹ میں کوئی نیا case نہ آئے آج مانے پردھان منتری جی نے سبھی راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے جریعے باتچیت بھی کی انہوں نے راجی کے مکھے منتریوں سے کہا کہ وہیں سجگ رہیں سچیت رہیں red zone اور orange zone میں پڑھنے والے سبھی جلوں میں سکتی رکھتے ہوئے chain of transmission of virus اس کو break کیا جائے green zone میں villa administration surveillance پر فوکس رکھتے ہوئے alert رہے تاکہ اس جلے میں یہ سنکھٹ پریویش نہ کرے corona گرسیت ہونا کوئی stigma نہیں ہے جتنی جلدی سچائی کا سامنا ہوگا اتنی جلدی ہی اور اتنے ہی appropriate طریقے سے اس کا سمادھان ہوگا ایک مکھے انش کے روپ میں مانے پردھان منتری جی نے یہ بھی کہا کہ اس سمیں میں انہے آروجیہ سویدھائیں جیسے کی dialysis انہے بیماریاں ان کے treatment آدھی میں بھی کوئی ڈھلائی نہ ہونے دیں پرامپراغت medical ویفتہ سچاری روپ سے چلتی رہے red zone سے orange zone orange zone سے green zone میں جلے کو transform کرنا ہی ہمارا منتر ہونا چاہیے آج اسی سندھر میں آپ لوگوں کو میں ایک اور مکھے وشے کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہم ایک infectious disease سے لڑ رہے ہیں اور اس لڑائی میں ہمیں سب کا ساتھ چاہیے لیکن کبھی کبھی lack of awareness یا lack of proper understanding کے قارن ہمارے من میں fear یا panic گھر کر لیتا ہے اور جو positive patients ہوتے ہیں یا جو ہمارے front line workers کام کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ stigma associate کرنے لگتے ہیں ہم انہیں stigmatize کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھیدباو کرتے ہیں لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہماری لڑائی بیماری کے ساتھ ہے نہ کی بیمار وقتی کے ساتھ اس stigma کے چلتے ہوئے کئی بار patients بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور treatment لینے سے کتراتے ہیں اس سے نہ کہ بھر اس patient کو ہام ہوتا ہے اس کی family کو ہام ہوتا ہے بلکہ پوری society کو نقصان ہونا سمبھہ ہے جرورت ہے کہ ہم patients کا ساتھ دیں اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کا support بنیں ہمیں misinformation اور panic کو فیلنے سے روکنا ہے COVID-19 کے spread کے لیے کسی بھی community یا area کو label نہیں کرنا ہے خاص کر کے health care اور sanitary workers یا پولیس کو target نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری مدد کے لیے کارے کر رہے ہیں stigma کہ اس deep rooted issue کو ایک intensive campaign کے مادیم سے آج ہم سب کو مل کر address کرنے کی ضرورت ہے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو recovered patient ہیں وہ کوئی transmission نہیں کرتے بلکہ وہ ایک potential source ہو سکتے ہیں healing کے لیے کہ اگر ان کا plasma therapy جو ایک experimental process ہم کر رہے ہیں اگر وہ success ہوتا ہے تو ان کی antibodies سے اور بیمار لوگوں کو ہم treatment کر پائیں گے آج ضرورت ہے کہ ہر youth group ہر NGO ہر self-help group ہر پنچائت leader grassroot میں کام کرنے والا ہر منشوی وہ کھڑا ہو وہ آگے آئے اور community میں behavioral change کے لیے ہم سب مل کر پیتن کریں میں پھر سے دور آنا چاہوں گا کہ یہ لڑائی patients کی نہیں doctors کی نہیں سرکار کی نہیں بلکہ پورے سماج اور پورے دیش کی لڑائی ہے پورے سماج کو ساتھ لیے بینا پورے سماج کا support لیے بینا ہم یہ لڑائی کبھی نہیں جیت پائیں گے ہمارے frontline workers ہمارے protectors ہیں ہمارے champions ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھید روٹ کیلئے کھڑے ہوں ہم ان کو جیسے اب تک ہم نے جنت کرفیو اور ادروائز بھی ان کو ہم نے جس طرح سممان دیا سممان ہمارا continue رہے اور اسی صندر میں میں آپ لوگ کو دکھانا چاہوں گا کی کیسے ہمارے جوان چاہے وہ پولیس ہو یا ارسینک بلکہ جوان ہو کیسے وہ اپنی جان کو جوکھ میں ڈال کر ہماری سرکشہ کر رہے ہیں ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم ان کا آبھار ویقت کرے انہیں اچھی سممان دے موشکل کتنی بھی گہری ہو ڈرنا ہمیں جچا نہیں ڈر کے آگے گھٹنے ٹے کے ایسے مرنا جچا نہیں آندھی ہو یا توفہ ہو چلنا اپنا مقصد ہے گہرا ہو کتنا بھی اندھیرہ ہمیں ٹھہر نہ جچا نہیں دیش پر جب بھی سنکٹ کے بادل گھرتے ہیں دیش جوان ایک سرکشہ ڈھال بن کر ہر آپدہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ شور ویر کوویٹ نائنٹین کے خلاف جنگ میں بھی اپنی جان کی بازی لگا کر بھی اپنا کرتب یہ پالن کر رہے ہیں چاہے کارنٹین سینڈرز کے آس پاس سرکشہ کے چاک چاوبر پر سرکشہ کرمی پولس کے جوان سینہ اور اردسین بلوں کے جوان راشت سیوہ میں جھٹ گئے کورونا سنکرمنٹ سے بچنے کے لیے ماسک کی ضرورت ہر جگہ پڑ رہی ہے یہ جن سے وقت نہ کیول خود ماسک مہیا کرا رہے ہیں بلکہ کئی جگہ تو خود پولس کرمی انہیں بنا رہے ہیں نہ کیول ضروری چیزیں مہیا کرانے میں اور سرکشہ ویوستہ کو مستیت بنانے میں ان پولس کرمی اور جوان نے مثال پیش کی ہے بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر کئی پولس کرمی انسانیت کی مثال پیش کر رہے ہیں پھر وہ چاہے لوگ ٹاؤن میں کسی معصوم بچے کے لیے جن دن پر شب کام نا سندیش پھیج نہ ہو یا پھر کی دن دن سال اس نیحہ اپنے جن دن پر اکیلا محسوس کر رہی تھی اس نیحہ نے پولس کنٹرول روم فون کیا اس کی جانکاری فلیگ مارچ کر رہے دس جوانوں کو لگی تو وہ اس کا جن دن منانے کے لیے اس کے گھر ہی پہنچ گئے انہوں نے سوشل ڈسٹنس نس کا پالن کرتے ہوئے اس کے ساتھ گئے کٹا اور اس نے شب کام نا سندیش بھی دیئے سامج سامج ایک چیتنا لانے میں بھی جن پرہری پیچھے نہیں کچھ دن پہلے ہی دل نیم سی آر بی ایف کے جوانوں نے لوگوں کو رکھت دان کے لیے پریریت کرنے کے لیے ایک جاگ رکھتا شیویر کا آئیوجن کیا ناکپور میں پولیس کرمی ایفیجی یعنی پتلوں کی ذریعے لوگوں کو کورونا سنکرمنٹ سے بچنے کا سندیج دے رہے ہیں وہی مہاراشت کے ایک پولیس کرمی نے کرتیف نشتہ کی نظیر پیش کی ہے مہاراشت کے جالنہ زلے سے قریب پچاس کلیو مٹر دور ہیلس گاؤ میں چالک کے نہیں آنے پر خود ہی کر خادش آمگری اپلپ کرا رہے ہیں کورونا سنکر کے سمیے پولیس کرمیوں نے مانرپتہ کی نسال پیش کی ہے پھر وہ چاہے درب وقت پر اسپتال پہنچ جانا ہو دور دراز کے علاقوں میں ضرورت مند عورتوں کو سینیجری نیپ کی نپ کن یہ نہیں کئی پولیس سے بچنے کے لیے پولیس کرمیوں نے بڑے ہی خاص انداز کے ہیلمٹ پہنے وہی بھاتی نوسینہ نے بھی ممبئی میں ایران سے آئے سنکرمیتوں کو سفلتہ پوروک کرانے میں مدد کی ان کی ہر ضرورت کا بہتر دھنگ سے انتظام کیا تاکہ ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے ساتھ پولیس فورس سینہ اور اردسینک بلو کی جوان کورونا واریس بن کر بھی اپنا فرض پوری نشتہ کے ساتھ نبھا رہے ہیں یہ رات دن اپنے جان جو خم میں ڈال رہے ہیں تاکہ ہم سرکشت رہیں ہم محفوظ رہیں ان مہان شور ویروں کو دیش کا نمد آج ضرورت ہے کہ ہم فیزیکل ڈسٹینسی کا پالن کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں اپنے پیرنٹس کو بچا سکیں اپنے گرانٹ پیرنٹس کو بچا سکیں انت میں مہمانے پردان منتی جی کے شبدوں کو ہی دور آنا چاہوں گا COVID-19 does not see race religion color caste creed language or borders before striking our response and conduct thereafter should attach primacy to unity and brotherhood we are in this together dhan 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 friends today we have with us chairman for the empowered group 5 so i request to brief you about the empowered group 5 namaskar my name Parmishwaran ayer and I empowered group 5 which is supply chain and logistics of essential items I focus on I am convener and today I will show you some elements about this improvement in key supply chain indicators from the 30th of March a day after the groups were constituted to 25th April this is the latest data if you look at trucks moving food and pharma it was about 46% and it has gone up to 76 and it is increasing rapidly so there has been significant improvement in movement of food and pharma two of the most essential items railways has done a tremendous job also you will see it has gone up on this date it was less earlier from 67% on 30th March to almost 80% it's closing at 76% as on 25th April ports another critical junction point for logistics imports exports percentage of traffic handled by ports was at about 70% on 30th March and in fact it had gone up even higher so it's fluctuating between 87% and 90% so it's almost back to normal on Mondays which are major places where trade of agricultural produce takes place it was about 61% on 30th March and it's almost 80% now so this is giving you a snapshot of the significant progress made on essential supply chain items food pharma transporters wholesalers retailers and Mondays we try to cover all the key stakeholders and then we factor that into recommendations which we make specific bottlenecks troubleshoot this is also very important the onion Monday had a problem when one person was tested positive so we worked with Maharashtra Government with Agriculture Ministry and then alternative arrangements were made and then tracking key indicators and disseminating of best practices of supply warriors there are a number of supply and corona warriors chahe postal department ke ho truck drivers ho unloaders ho ordinary people who are performing extraordinary work unke stories ham share karte hain and other states listen and learn from those stories these are some specific examples which have been done over this period to ease the supply chain of essential items these are examples joki ham home ministry ke saad bahti closely coordinate karte hain movement of vehicles very early home ministry made it clear there was no difference in movement between essential non essential doosra bahti important step home ministry na liya tha ki truck driver ke liye aapko keval driving license dikhana hai you don't need to show any pass plus two others will be allowed empty trucks were also allowed because there was some issue initially ki empty truck lot ra hai aapko hundred plus metric tons of medicines have been delivered by india post they are also taking food packets and payment and dbt worth over 730 crores have been made by india post these are only some of the examples which many of the institutions are carrying out but there has been a phenomenal effort at all levels of the supply chain operation or ye humare jo stories from the ground hai unke kuch examples Telangana mein eight Anganwadi teachers they formed a community kitchen and are feeding migrants there's a huge effort going on on feeding the migrant workers I'll come to that in my next slide if you look at Jharkhand a state livelihood promotion society is ensuring the supply of fresh vegetables to doorstep in fact Ahmedabad started a on wheels where the municipal corporation started delivering food to doorstep as well which became a best practice example and the Indian Air Force an example of operation Sanjeevani which is an 18 hour operation where it airlifted 6.2 tons of essential medicines and consumables with its C-30 Hercules transport aircraft and took it all the way to the Maldives they are operating also to remote areas like Ladakh as some of the key supply chain indicators I want to come back to and the indicators they are seeing a consistent positive trend if you look at prices of top tomato onion and potato they have been largely stable during the lockdown if you look at Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojna and the National Food Security Act under which 5 kilograms of wheat and rice and one kilo pulses have been distributed on a large scale about 85 lakh metric tons allocated which are allocated per month for a total of 70 crore beneficiaries this has been done cooked meals this is extremely important largely due to and NGO partners and industry this is a huge effort that you give 1.5 crore people daily cooked meals diya raha and this has been going on for a long time for the last month or so plus so this has been a huge effort a collaboration between government between the NGOs the private sector every district has a nodal officer to coordinate with NGOs and they are fulfilling this task as per the requirement on a daily basis if you look at supply of milk and LPG cylinders this is almost the same as pre lockdown levels so there's been very little disruption in fact they have met all their targets so finally I just wanted to show you a portal is operating together with agriculture department which is a platform for supply of excess produce we have very close coordination with the resident commissioners of all state governments through video conferencing and wherever they have states which are supplying mangos we are connecting them with states which will purchase them there were mandis as well which were again which were troubleshoot for example the Nashik mandi Azadpur mandi is now running on a 24 7 basis so in addition to that we are also connecting supplying states with buying states so these are just some examples of the work we are doing with state governments and other departments and private people and the supply chain and logistics chain has been well maintained I think significant progress has been made by all the stakeholders I just wanted to share these details with you thank you first question Mohit Sharman time snob seems to have come up it very categorically focuses on how there have been some apprehensions Mohit just I will add here before starting detailed press lease has been issued by ICMR today so all those questions are already answered latest position is there so if there is anything for Mr. Agarwal or from the MHA address that question there ICMR you can divert the question Absolutely Sir apart from the release that has already been issued which specifically talks about how and the purchase did take place were the MHA and the health ministry not taken into consideration they were not asked about the purchase because it certainly seems that 225 kit was marked up to around 600 rupees and then possibly purchased however the ICMR goes on to say that it did not procure any of it the money has not changed hands but yet how did this happen Sir let me just explain to you first let's start with the fact that rapid diagnostic kits have a very limited role to play we have been highlighting to you explaining to everyone that they have primarily role in terms of either epidemiological investigation or in terms of surveillance subsequent to that based on duly following process jaysse ki my senior colleague nè bata ya hai ki hum logu nè poora process follow kertae tender bula rapid diagnostic kits tender finalize kiya icmr ke dwar jis ke baren detail press lead issue ki hai wye kafi self explanatory agar me short me aap ko bata na chau to unnoh nè tender bula ya tender bula te time pere joh organizations nè sensitivity or specificity us ke jitnne bhi international certifications hain unko submit kiya jis ke basis pere l1 koe tender dya jata tender dynne ke bata jb unnoh supply kiya to us ke bata jb field pere unke complaint aai to icmr nè immediately react kiya aap sab ki knowledge me hai us ke basis pere react kere unnoh nne cancel bhi kiya or koi bhi payment un organization ko nahi dya gaya hai mukhet hai joh hummhe semjn kaam nahi karta hai to us ke oopar required action dya jaka hai online question what is the plan to ensure the well-being of non-covid patients dealing with other illnesses has the government decided on keeping a percentage of hospitals only for non-covid patients as people cannot depend on video calls for all consultations so it is a very important issue we have already brought to your notice that as far as infection prevention management is concerned we should have dedicated covid hospital ताकि हमारे health कर्मी जो treat कर रहे है उनको हम ढंग से جو نون کوویڈ ہسپیٹلز میں ان ویس سرویسز پروائیڈ کی جائیں ایڈیشنیلیٹی کے روپ میں ٹیلی میڈیسن سرویسز کیونکہ ہم لوگ ڈاؤن کی اس تھیتی میں بھی ہیں ہمارے مومنٹ ریسٹکشنز ہیں تو اگر کوئی نومل سرویسز کے لیے پیشنٹ کوئی ڈیٹیلز چاہتا ہے تو وہ ٹیلی میڈیسن کی سرویسز کا بھی اپیوگ کر لے تو ہماری طرف سے کلیر گائیڈ نائنز ہیں کلیر انسٹرکشنز ہیں سٹیٹ کے ساتھ ہم نے ان کو بتایا ہے ہماری except for covid dedicated hospital باقی سارے hospital میں ہماری سرویسززے سچار روپ سے جنتہ کو پروائیڈ کی جائیں سر مہاراشٹ میں خاص طور پہ ممبئی اور باقی دوسرا جراج گجرات میں اتنی کیسز ہیں اور کیا وضع ہے کتنی کیسز ہیں اور وہ کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہا جبکہ ایک مہینے lockdown کے ہو چکے ہیں سر دیکھیں مہراشترا میں جیسے آپ ممبئی کا نام لیں یا پونے کا لیں تو دیز آر ویڈی دنسلی پاپولیٹیڈ ایریا اور امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہمیں کوئی کیس ملے تو ہماری اپنی کنٹینمنٹ سٹریٹیجیز کے حساب سے چاہے وہ ایک کلسٹر ہو یا آؤٹڈریک ہو اس کے حساب سے ہم پروپرلی کنٹینمنٹ دون میں سفیشنڈ مین پار لگائیں سفیشنڈ ہیل سٹاف کو وہاں بھیجتے ہوئے گھر سے گھر میں سروے کریں اور جتنے بھی سمٹومیٹک یا ہائی رس پرسن سے ان کو ایڈنٹیفائی کریں جتنے بھی ہمارے ایکیوٹ ریسپریٹری انلیسز ہیں یا اس سے انکے کیسز کو ایڈنٹیفائی کریں ان کو سرویسز پروائیڈ کریں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ایریا میں جہاں پاپولیشن ڈینسٹی بہت ہائی ہے وہاں اسی لیول کا چیلنج بڑھ جاتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ کوڈنیٹ کرتے ہوئے بلکہ جیسے کہ ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی بات چیت کیا کہ ہماری تین سنٹرل ٹیمز وہاں گئی اور ان ٹیمز نے سٹیٹ گورنمنٹ کے ہائیس لیول پر ڈسکشن کرتے ہوئے کہ کیا ہمارے کوئی پروسسز ان پلیس کرنے ہیں کہ تاکہ ہم ان ایریا اس کو بھی کنٹرول کر سکیں اور اس کے کچھ ریزلٹس پوزیٹیو ہمارے سامنے آنے بھی شروع ہیں لیکن جرورت یہ ہے کہ یہ انفیکشنس ریزیز ہے اور اس میں آج کی سکسس اگر ہم کل جاگروپ نہیں رہتے کل ہم اگر اس کو اسی لیول آف اٹینشن سے مانٹر نہیں کر سکتے تو ہماری آج کی سکسس کل کی نون سکسس میں کنورٹ ہو سکتی ہے تو جرورت ہے کہ ہم اسی لیول کے انرجی مومنٹم اور اسی لیول کے فوکس کے ساتھ انہی ریاض میں کام کرتے رہیں کمار کندن ٹی بی نائن لب سر میرا سوال یہ ہے کہ جو ریپیڈ ٹیسٹنگ کٹ ہے اس کے پریوک کو راجیوں میں بہن کر دیا گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آٹی پی سائٹ ٹیسٹنگ کٹ ہے اس کی کیا اپ لفظتہ ہے اور جس حساب سے سنکرہ میں مریضوں کی سنکرہ بڑھ رہی ہے کیا پریابت ماترہ میں یہ ٹیسٹنگ کٹ ہے ہمارے دش میں سر لیٹ می اشیور یو کی پریابت ماترہ میں ٹیسٹنگ کٹ آویلیبل ہیں اور ساتھ ہی جس جسے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے بھی کمی بار اس بارے میں ڈسکشن کیا ہے کہ انڈین ریسپونس has always been graded تو جیسے جیسے سیچویشن کا مینگنیٹوڈ ہمیں بڑھتے ہوئے لگتا ہے اس کو ہم پہلے سے انٹیسپیٹ کر کے اس کے حساب سے پلاننگ کرتے ہیں آٹی پی سی آر تیسٹ is the good standard test for identification of a positive patient اور اس کے تحت اگر آپ دیکھیں کہ اگر جنوری میں ہمارے پاس ایک لیپ تھی ہے پروگریسیل ہی ہم نے لیپ کی سنکھیا بڑھائی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے لیپ کی سنکھیا بڑھاتے کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا انوالمنٹ بڑھایا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے تو ہمارے collection centers بڑھے ہیں تو اب جو ریپیڈ جو ہمارا آٹی پی سی آر تیسٹ ہے اس کی sufficient availability دیش میں ہے ہمارا جو sampling criteria ہے اس کے ساتھ سے ہماری تیسٹ ہونے چاہیے اور اس sampling criteria کے ساتھ سے we are in sufficient position اور جیسے جیسے اگر ہمیں need لگ رہی ہے ICMR کے تحت اس پر کام کیا جا رہا ہے اور انشور کیا جا رہا ہے کہ دیش میں جو need ہو اس کے لیے کوئی بھی کوتا ہی نہ ہو ساحل ANI so my question is for love sir it's related to RT-PCR only so what is the present status of RT-PCR how much do we have in hand and when will we get the newer kits and sir will there be any change in the testing strategy as well if you can reply so sir اس کے بارے میں میں نے ابھی آپ کو detail میں response دیا کہ جتنی kits دیش میں جرورت ہے جیسے کہ ہمارے ICMR کے کلیگ اس سے پہلے بھی آ کر آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ اگر ہماری X capacity ہے per day کرنے کی in terms of lab and regions اس کا بھی ہم 100% use نہیں کر پا رہے ہیں تو IC جو ہمارے ICMR کے level پر sufficient amount of kits are available as far as RT-PCR test is concerned not only sufficient amount of kits are available we have also parallel ensured geographical adequacy کیونکہ بہت جروری ہے کہ جو case جس area میں آ رہا ہے تاکہ ہم اس کو جلدی test کر سکیں اس کے لیے geographically dispersed location پر بھی ہماری labs اور collection center کی availability اس پر بھی ہم نے کام کیا ہے last question پرنے اپا دے ABP news سر ایک تو clarification آپ سے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ پریابت ماترہ میں RT-PCR test kits اپلبد ہیں تو کس testing criteria کو آپ لے رہے ہیں یعنی پرتی دن کتنے test کا انمان لیتے ہیں جس میں آپ یہ آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ testing kits پریابت ہیں دوسرا سوال یہ کی جو testing kits آپ خرید رہے ہیں اور 45 لاکھ rapid testing kits اور آ رہی ہیں اور 25 لاکھ جو ہے وہ combo RT-PCR test kit اور خرید رہے ہیں global tender سے تو اس میں ایسی ستیتی نہ آئے کہ importer اور distributor کے بیچ جو جھگڑا high court میں سامنے آیا ایسی ستیتی نہ ہو اسے avoid کرنے کے لیے یا indian missions کے تھو یا direct government to government buying ہے کیا اس راستے کو explore کیا جا رہا ہے کہ یہ lesson learns کیا ہے اس گھٹنا کے بعد کیا آپ کے تو سر جیسے میں نے آپ کو پریابت کے بارے میں بتایا ہے کیونکہ میرے icmr کے کھولی اس طرح میں میرے ساتھ نہیں تو میں exact figure اگر میں دوں تو یا exact figure دوں یا میں آپ یہ assure کر سکتا ہوں کہ جس سے ہم ہر بار discuss کرتے ہیں کہ جتنی ہماری requirement as a graded approach انڈیا میں اس کے پہلے ہی sufficient order دے کر اس کو ensure کیا گیا ہے اور in terms of کب ہم بولتے ہیں sufficient ہے تو اس کو دو parameters ہیں ایک تو یہ ہے کیا ہمارے پاس sufficient number of labs with sufficient number of kits available ہے and ہم اپنے criteria for sampling ہے اس کے second issue جو آپ نے بتایا ہے کہ tender کا ایک defined process ہوتا ہے اس process میں جو بھی organizations ہوتے ہیں وہ اپنے international and national certifications produce کرتے ہیں اس کے basis پر technical evaluation کے basis پر ہم نے کوئی tender final کیا اس tender کو final کرنے کے بعد کسی بھی کارن سے اگر اس organization سے جو product faulty آئے گا تو obviously as you are aware تو as for the tender conditions اس کے انترگت اس پہ ہم کاریے کرتے ہیں اس کا payment نہیں ہوتا ہے اس طرح کے learning کو incorporate کرتے ہوئے ہم ہمیشہ insure کرتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی اس type کی problem ہمارے کو face نہ کرنے پڑے ہمیشہ